بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو سکلز ویتری ایس فرنڈز میں نے جس یہاں ایڈ آف فوٹو شاپ کے سوٹ فیر پر کلک کیا ہے سیون پائنٹ زیرو ہے ایڈ آف فوٹو شاپ سیون پائنٹ زیرو فرنڈز ہمارا ایک کورس اور لیڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے ان پیج کورس اگر نیو ویویرز ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک ڈال دی ہے ان پیج کورس کم تو آپ وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اب نیسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ایڈ آف فوٹو شاپ ہے فرنڈز ایڈ آف فوٹو شاپ کو سیکھ کر ہم اس میں سکلز سیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی سکلز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کریں گے تو ہمارا ریوینی جنریٹ ہو کا انکم آئے گی تو فرسٹ آفال ہم ایڈ آف فوٹو شاپ کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے آج کیا کرنا ہیں آج ہم نے اس کی جسٹ فائل اوپن کرنی ہے کہ نیو فائل کیسے اوپن کرتے ہیں اور یہ ہمارا جسٹ آہ بلینک پیج ہوتا ہے تو یہاں پہ میں جو چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے ٹولز کلر ان سب کی نیڈ ہوتے وہ کیسے کریں گے اور فائل کو سیف کیسے کریں گے تک کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آہ کچھ بھی ہو جائے یا تو لائٹ چلی جاتی ہے کمپیوٹر آف ہو جاتا ہے یا بعد میں آپ کو بار کرنا ہوتا ہے تو سیف کرنے کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ کو جسٹ کیا کرنا ہوتا ہے سیف کرنا ہوتا ہے ایز این ایڈی ٹیبل تاکہ آپ بعد میں بھی اس پر کام کر سکیں آہ تو اس طرح سے ہم سیف کرنا بھی سیکھیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹس اب جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اینڈ پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ایک بوکس اوپن ہو جائے گا یا پھر اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو فائل کے مینو میں جا کے یہ دیکھیں میں نے کنٹرول اینڈ پریس کیا تو یہ اوپن ہوگا یا پھر آپ فائل کے مینو میں جا کے نیو پر کلک کریں گے تو یہ یہ جو ڈیالاوگ بوکس ہے نیو ڈاکومنٹ کا اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اپنے کچھ بھی نام لکھتے ہیں اس ڈاکومنٹ کا تاکہ یہ پرومننٹ ہو جائے اور اوپر اس کا نام شو ہوگا اب اس ڈاکومنٹ کا ہم نے جو بھی لکھنے میں اپنا اپنے چینل کا نام یہاں لکھ دیتی ہوں لرن سکلز ویڈ ڈی ایس لرن سکلز ویڈ ڈی ایس اندھن نیکس ہے فرینڈ کسٹم سائز سوری سائز سائز ہمیں اپنی پیچ کا سائز کس طرح کا چاہیے یہاں بہت سارے ایویلیبل ہیں سائز ہر طرح کے سائز ایویلیبل ہیں لیٹر ہے اور ڈیفرنٹ سائز موجود ہیں جس طرح آپ کو چاہیے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے اندھن آپ کسٹم سائز بھی کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کسٹم سائز کرنے کے لیے آپ یہاں ویڈ ڈی سائز اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں کوئی تھامڈل ایڈٹ کرتی ہوں یا تھامڈل بناتی ہوں تو میں فورٹین بائی ایٹ رکھتی ہوں یہ ایکورٹ سائز ہے اگر کسی کو نہیں پاتا تو یہاں نوٹ کر لیں فورٹین اینڈ ایٹ ایکورٹ ہوتا ہے اندھن ریزولیشن ہم نے سب سے بیسٹ رکھنی ہے ریزولیشن اگر ہماری بیسٹ نہیں ہوگی تو ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے جو ایز اپکچر ہم لیں گے تو اس کے یہ نہ تو ورڈنگ صحیح ہوگی نہ ہی اس کے پیگزل صحیح ہوگا تو یہاں سے ہمیں ان چیز پیگزل ان چیز سینٹی میٹر میلی میٹر اور یہ سارے ہمیں دی گئے جس مرضی سے ہم سیلیکٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کوئی بھی ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے کلر کلر ہم زیادہ تر جو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ سائیون والا ہے سی وائی ایم کے مرجنڈا سائیون یہ والا اور ہم گرین سوری جی بی آر والا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بٹ اس میں اگر سیلیکٹ کریں گے تو زیادہ تر گولڈن ورک ہی ہوگا اگر ہم نے گولڈن ورک کوئی نہیں کرنا تو سی وائی ایم کے ہم کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے کانٹینٹ کوئی بھی کانٹین کانٹینٹ ہو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کا ٹراسپینٹ ہو جیسے اس سے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ بوکس اوپن ہو جائے گا یہ پیج اوپن ہو جائے گا اب ہمیں جو بھی ٹولز یہاں چاہیے ہوں گے وہ یہاں ہم سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں اوکے کر دیں گے ٹک کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر تمام ٹول آ جائیں گے سب سے پہلے یہاں وینڈو میں جانا ہے یہاں تمام ٹولز موجود ہیں اور یہاں سے ہم اوکے کریں گے تو یہ ویزیبل ہو جائیں گے ٹولز موجود ہیں ٹولز موجود ہیں ٹولز پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس تمام ٹولز آ جائیں گے اور ایسے ہی آگے ہے کہ نیویگیٹر نیویگیٹر مین زومنگ ہے یہ کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کو زوم بھی کر سکتے ہیں تو یہ زومنگ کا ہے اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں یہاں نیکسٹ ہے جو کلر کلر ہم ہمیں چاہیے ہوں گے تو کلر بھی ہم یہاں سمجھنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار وینڈو میں نہ جانا پڑے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ سٹائل اور ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں سٹائل سوچز سٹائل کلر یہاں سے بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے نیکسٹ وینڈو میں ہم جا کے لیئرز سیلیکٹ کریں گے لیئرز یہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیئرز ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے پیش پر تو ہر ایک کی لیئر لیدھر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی کام بگڑ جائے تو ہم اس لیئر کو ڈیلیٹ کر دیں اور پچھلا ہمارا جو ہے وہ سیو رہے ہمارا وہ ضائع نہ ہو ڈاکومنٹس اب میں دوبارہ سے اگین وہ نہیں بنانا پڑے دوبارہ محنت نہ کرنی پڑے سب سے پہلے ہم فائل کی مینو میں جائیں گے اور ان تمام ٹول کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں سب سے پہلے فائل کی مینو میں جائیں گے تو کنٹرول نیو پرس کریں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں کلک کریں گے تو اوپن ہو جاتا ہے یہ ایک شورٹ کیس کی جسٹ کیا ہے کنٹرول کنٹرول ن ہے نیکسٹ ہے اوپن کنٹرول اوپن کریں گے تو ہم وہ ڈاکومنٹ اوپن کر سکتے ہیں جو کہ ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے اس ایڈ او فٹو شاپ میں جسٹ میں نے وہاں کلک کیا تو یہاں یہ سب اوپشنز آگئے ہیں یہاں میں کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اوپن کر سکتی ہوں اب نیکسٹ ہے کہ اس کی دیکھ لیتے ہیں ہم کنٹرول اور پریس کریں گے تو کنٹرول اور پریس کرتی ہوں میں اور یہ دیکھیں ویسے ہی اوپن ہو گیا جسٹ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کوئی سا بھی اور اوپن کر دینے تو ہمارا ایڈوب فوٹو شاپ میں اوپن ہو جائے گا اب ہم اس کو سیف کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ ایڈوب فوٹو شاپ 7.0 میں سیف کیسے کرتے ہیں فائل کے منی میں جا کے اوپن پر کلک کریں گے یہاں میں کوئی سا بھی اپنا ڈاکومنٹ لے لیتی ہوں کوئی پیک انزرٹ کر دیتا ہوں یہاں میرے پاس لوگو موجود ہے میرا میں یہاں اسے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں ڈریک کر کے جس میں اس کو پیج پر لا رہی ہوں تو ہم اسی پیج کو سیف کریں گے اسے تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ اچھے سے منیج ہو جائے پیج میں تو یہ کنٹرول ٹی پرس کرتے ہیں تو اس کے سیلیکشن ہو جاتی ہے یہ سارا کچھ یہ سارے ڈیٹیلز ہیں ہم نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو سے ہم میں سیکھیں گے انشاءاللہ تو اس کو جسٹ ایڈجسٹ کر لینا ہے میں کچھ لکھ دیتی ہوں اور پھر اس کو پورا جو پیج ہے اس کو ہم سیف کریں گے لرنڈ سکلز ویڈیس میرے چینل کا جو نام ہے میں وہی لکھ رہی ہوں لرنڈ سکلز ویڈ ڈی ایس سو اب ہم اس کو سیف کریں گے پہلے میں یہ لکھ دیتی ہوں آپ نے جسٹ فائل کے مینے میں جانا ہے تو اسے بس تھوڑا سو میں بڑھا کر دیتی ہوں یہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ویڈیوز میں سیکھیں گے جو ہمارے آنے والی ویڈیوز ہیں اور بہت سارے سکلز ہم سیکھنے والی ہیں ایڈ او فوٹو شاپ میں اب جسٹ آپ نے سیف کرنا ہے تو آپ اپنے کی بور سے کنٹرول ایس پریس کریں گے تو ڈیالوگ بوکس آپ کا سیف کا اوپن ہو جائے گا یہاں سے کرنا چاہتا ہے تو فائل کے مینے میں جا کے جسٹ سیف ہے تو سیف کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہاں فائل کا نیم پوچھا جا رہا ہے کہ فائل کا نیم آپ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں میں اپنے جو چینل ہے اس کا نام لکھ رہی ہوں کیونکہ میری پیکچر جو میں نے انزرٹ کی ہے وہ ایزٹی تھی تو آپ نے جسٹ یہاں پر پھر سیف کر دینا تو یہ آپ کا ڈاکومنٹ سیف ہو جائے گا فوریور مطلب آپ کبھی بھی اسے اون کر کے پھر کوئی بھی اوینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں ومنٹ کر سکتے ہیں میں بھی یہاں پر سیف کر دیتیم ہوں اگر آپ نے اگین اوپن کرنا ہو یہی ڈاکومنٹ اگر میں نے اگین اوپن کرنا ہے تو میں نے جسٹ کیا کرنا ہے کنٹرول پرس کرنا ہے یہاں سے ہمیں اوپن پر جاؤں گی یہاں سے کلک کروں گی اور پھر ہمارا جو ہم آپ یہاں سے کوئی اپنا جو جہاں سیف کیا ہوا ہوں سیلیکٹ کر کے ہم پٹ کر سکتے ہیں وہاں تو یہاں یہ ہے میرا جو میں نے بھی سیف کیا تھا اوپن کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ویسی ایس اوپن ہو گیا اب یہاں ہم نے کچھ امینڈمنٹ کرنا ہے تو یہاں امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی اب اگین رائٹ کرنا ہے یا کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں اس طرح کر رہی ہوں تو یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو جسٹ اپ کیا کرنا ہوگا سیف پر کلک کرنا ہوگا سیف کیا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تھا سیف کرنے کا طریقہ دیکھیں یہ اب ہم نے اگین اوپن کیا ہے ویسی طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے پاس انزیٹیز آگیا ہے اب اس میں مزید چینجنگ کر سکتے ہیں It's up to you فرنڈز so this is the way to save our document in Adopt Photoshop 7.0 موسیقی